آپ کی چینل پہ لگے گا یہ کلاس بھی ریکوڈ پہ لگا دی ہے جی ہاں یہ جو ریکوڈنگ ہوئی ریکوڈنگ جو بھی ہوگی یہ جتنی بھی کلاسز ہوں گی اگر کسی کو کوئی مس ہو جائے تو وہ ادھر سے جا کے دیکھ سکتا ہے ویسے تو میں نے سارے وہاں پہ لیکچر اپلوڈ کی ہیں ایک ایک چیز کے ڈیٹیل کے ساتھ لیکن بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کر سکتے اور ان کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوٹو شوپ میں نہیں بتائی ہوتی ہیں لیکن جب وہ اپنے فوٹو شوپ میں وہ کام کر رہے ہوتے تو ان کو مسئلہ آتا ہے تو کوئی ایسا بندہ نہیں ان کے پاس آویلیبل ہوتا ہے جن سے وہ کلیر کر سکے اس بات کو تو اسی لیے یہ کلاس رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو بھی آپ کو مسئلہ ہے آپ یہاں پہ بتاؤ میں یہاں پہ آپ کو اس کو حل کر کے یا اس ٹول کو یوز کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں صحیح ہوگی تو فوٹو شوپ جو ہم نے انسٹال کیا تھا وہ ہمارے پاس یہ پڑا ہوا ہے تو یہ انسٹال کیسے کیا تھا وہ سارا آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو یہ ہے فوٹو شوپ آپ کے پاس اگر کوئی اور انسٹال ہے تو اس کو انسٹال رہنے دیجئے گا یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی ایسا سوفٹوئر انسٹال ہے جیسے تو یہ سی اے سکس جو اوپر آئے ہیں یہ سی سی میں آئے ہیں اور سی سی میں جو ورجن لاسٹ ورجن جو چل رہا ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی ہے سوری ٹونٹی ٹونٹی ون بھی اب تو لانچ ہو چکا ہے تو وہ آپ اگر وہ کوئی بڑا سوفٹوئر یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اس سے اچھا آپ کے پاس سوفٹوئر انسٹال ہے فوٹو شوپ کا تو اس کو انسٹال رہنے دیجئے گا اگر سی اے سکس سے نیچے ہے آپ کے پاس زیرو سیون یا جو وہ اولڈ ورجن تو اگر آپ اچھی طرح سے سیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس سے بڑا ورجن کر لیں وہ تقریباً ہر سسٹم میں یہ والا جو سوفٹوئر میں نے بتایا ہے سی اے سکس یہ ہر کمپیوٹر میں آرام سے انسٹال ہو جاتا ہے بغیر کسی ایرر کے کوٹوڈو میں بھی انسٹال ہو جائے گا یہ والا جو میں نے بتایا ہے اس میں فنکشن بھی زیادہ ہیں اور یہ کوٹوڈو میں بھی ہو جائے گا تو یہ نیو فائل بنانا میں نے سارا اس میں بتا دیا اور اس کی ساری ڈیٹیل بتا دی تھی میں جلدی جلدی نیو فائل بنا لیتا ہوں تاکہ ٹائمز آیا ہے وہ صرف ہمارے پاس تیس منٹ ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلا ٹول ہے ہمارا یہ جس کے پاس گھر میں یہ شور آ رہا ہے یہ اپنا مایک میوٹ کر دے اچھا تو یہ ہم نے بنا لیا اس میں میں نے سب سے پہلا ٹول آپ کو بتا دیا اسا سیلیکٹڈ ٹول موو ٹول ہے تو اس کو ہم کسی بھی چیز کے لیے موو کیسے کروا سکتے ہیں کسی بھی چیز کو موو کیسے کرانا وہ سارا بتا دیا تو اس کا کام ختم اور نیچے ہمارے پاس میں دیکھ لیتا ہوں تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کی پروپرٹی بھی بتا دی تھی اس کا میں یہاں سے ایک اور اس میں چیز بتا دیتا ہوں جو میں نے اس میں نہیں بتائی تھی جیسے کہ یہاں پہ میں ریکٹینگل لگاتا ہوں اور موو ٹول کو جا کے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے سے یہ اب موو کر رہا ہے کلک کر کے جاں مردی ہم موو کروا سکتے ہیں یہ تو سارا بتا دیا تھا یہ ایک نہیں بتایا تھا اس سے کیا کر سکتے اگر ہم اس کو کلک کریں گے تو اس کے چار کورنر ہمارے پاس شو ہو جائیں گے جس کی مدد سے ہم اس کیا اس کو ری سائز کر سکتے ہیں اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں تو یہ بڑا چھوٹا اگر آپ اس کو ری سائز یہاں سے نہیں کرنا چاہتے یہ دیکھو اپلائی کرو گے تو یہ سیم اس سائز میں آجے گا اور اس پہ دوبارہ کلک کرو گے یہ چلے جائیں گے اگر آپ کہتے ہو تو یہاں پہ جا کے مجھے کلک کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے میں نے کام جلدی جلدی کرنا ہے تو آپ کیا کرو گے لیئر کو سیلیکٹ کرو گے کنٹرول پلس ٹی پہ کلک کر دو گے اس کے کورنر ہمارے پاس شو ہو جائیں گے اب اس کو آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہو اس کے بعد انٹر کرو گے انٹر کرو گے وہ وہیں پہ جو سائز آپ نے اس کو دیا ہوگا وہ وہیں پہ رک جائے گا اور اس کے علاوہ میں پھر کنٹرول ٹی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور جب میں اس کورنر سے باہر لے کے جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو میرا جو کرسر ہے وہ کرو والا آگیا ہے اس کا کیا مدلوب ہے کہ اگر میں سیلیکٹ کر کے اپنے کرسر کو موو کرتا ہوں تو یہ ڈگری کے اوپر یہاں پہ ہمارے پاس گھومے گا اگر میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں یہ واپس آجے گا تو اسی طرح یہ ساری ایکس وائے ڈیو یہ سارے اینگل وغیرہ سارے اوپر دیئے گئے ہیں آپ وہاں پہ ویلیو لگانے کی بجائے آپ یہاں سے خود بھی فری ہینڈ استعمال کر سکتے ہیں یہ لائنیں جس نے بھی لگائی ہیں یہ واپس ریزر سے ریز کر دے اور اس کو جی اگر یہ دیکھو اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو ریکٹینگل بنانا ہے اس کے چاروں کورنر سیم ہونے چاہیے میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل ڈرا کرتا ہوں ڈرا نہیں میں سمپلی کلک کرتا ہوں کلک کرنے سے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ہنڈرٹ بائی ہنڈرٹ پکزل کا بن رہا ہے اس کے بعد میں اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں یہ آگیا اس کے بعد میں سلیکٹی ٹول لیتا ہوں اور اس کو سلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول پلس ٹی کرتا ہوں اگر میں اس کو کورنر سے پکر کے بڑا چھوٹا کروں گا تو یہ دیکھو یہ ہمارا سائز خراب ہو رہا ہے یہ دیکھو یہ بلکل ویسا نہیں ہے جیسا ہم نے بنایا تھا میں کنٹرول زیڈ کر رہا ہوں اور اس کو کورنر سے پکڑ کے اور میں شفٹ کلک کر رہا ہوں جیسے یہ دیکھو میں شفٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ جیسا اس کا ریال سائز تھا چاروں کورنر برابر تھے وہ سیم ویسے ہی آ رہے ہیں جیسی میں پہلے کلک چھوڑوں گا پھر میں شفٹ چھوڑ دوں گا یہ دیکھو اور انٹر کر دوں گا سائز بڑا ہو گیا لیکن اس کی جو چاروں سائڈوں کی جو پمائش تھی وہ سیم ہے تو آپ نے اگر کبھی اس طرح سے کسی چیز کو بڑا کرنا ہے لیکن اس کی جو شیب ہے وہ خراب نہیں کرنی تو آپ شفٹ سے کر سکتے ہیں ایک اور چیز یہاں پہ میں اس بار یہ دیکھو یہ شفٹ سے بڑا چھوٹا کر رہا ہوں شفٹ کے ساتھ ساتھ میں آلٹ کا بٹن دبا رہا ہوں کی بورڈ پہ جو آلٹ ہے سپیس کے ساتھ اس کو اگر آپ تین بٹن اس ٹائم میں نے کٹھے پریس کی ایک شفٹ ایک آلٹ اور ایک کلک ماؤس کا جو کلک ہے اور اس سے میں بڑا چھوٹا کر رہا ہوں یہ دیکھو تو وہ کیا کر رہا ہے کہ سینٹر سے سائیڈوں کو کم زیادہ ہو رہا ہے تو میں جیسے ہی جہاں پہ چھوڑوں گا سب سے پہلے کلک چھوڑوں گا اس کے بعد باقی بٹن چھوڑ دوں گا اور انٹر کر دوں گا یہ ہمارے پاس ریکٹینگل کا وہی سائز آ گیا ٹھیک ہے اچھا اس کے پاس ہمارا دوسرا ٹول ہے ریکٹینگل ٹول یہ بھی سیلیکشن کے لیے کام کرتا ہے سیلیکشن ٹول ہمارے پاس کتنے ہیں یہاں پہ ایک اس کے اندر تین چھوڑ ٹول ہیں اور اس کے بعد تین ٹول اس کے اندر ہیں اس کے بعد یہ بھی دو ٹول ہیں یہ والے تینوں کے تینوں سیلیکشن ٹول ہیں صرف ان کا کام ہے چیزوں کو سیلیکٹ کرنا لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے کوئی کسی طرح سے سیلیکٹ کرتا ہے کوئی کس طرح سے سیلیکٹ کرتا ہے تو آپ سیم کام ان سب سے کر سکتے ہیں جیسے کہ میں سب سے پہلے والا اٹھا رہا ہوں یہاں پہ ریکٹینگل ہے میں نے یہ بلیک جو میرے پاس بوکس ہے میں اس کو اس طرح سے ہاف سیلیکٹ کر رہا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں موو ٹول لے رہا ہوں اور اس کو اٹھا کے اس طرح کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اتنا اتنا حصہ اس نے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی لیئر اس ٹائم ایک ہی ہے لیئر کا بھی میں پہلے انٹرڈکشن دے چکا ہوں لیئر کیا ہے اس کی مدد سے ہم اپنے کام کو ترتیب وائس کر سکتے ہیں کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر ایک ہی لیئر ہوتی تو ہم کبھی بھی اپنے کام کو ری ایڈٹ نہیں کر سکتے تھے لیئر کی مدد سے ہم جب چاہے اپنے کام کو موڈیفائی کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں میں کنٹرول زیڈ کر کے واپنے جا رہا ہوں اب یہاں پہ دیکھو میں پھر یہی ٹول لے رہا ہوں اور اس کے اندر یہاں پہ میں اپشن آپ کو بتا دوں سب سے پہلا اپشن جو ہے یہ ہے اس جو سلیکشن ہے اس سلیکشن کو موڈ کرواتا ہے اگر آپ نے سلیکشن یہاں پہ لگائی ہے لیکن آپ چاہ رہے ہیں مجھے تھوڑا سا اوپر چاہیے تھے سلیکشن آپ نے کلک بھی چھوڑ دیا ہے آپ کیا کروگے سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کروگے اس کا نام ہے نیو سلیکشن اس کو سلیکٹ کروگے اس کو تھوڑا سا اٹھا گیا جتنا آپ کو ضرورت ہو اس طرح آپ سلیکٹ کر سکتے ہو یہ سلیکٹ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو ہے یہ ہے ایڈ ٹو سلیکشن ایڈ ٹو سلیکشن کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک تو اتنے چیز چاہیے ایک آپ کو ادھر سے بھی چاہیے تھی اس طرح سے آپ اس طرح سلیکٹ کروگے یہ آپ کے پاس اس طرح سے آجے گا اب یہ دیکھو یہ ایل شیب میں اس نے ہمیں چیز کو سلیکٹ کر کے دے دیا ہے یہ تو تھا ایڈ کرنے کے لئے آپ نے جتنا ایڈ کرنا ہے آپ اس کے ساتھ اس طرح سے سلیکٹ کرتے جاؤ وہ ایڈ کرتا جائے گا اور اگر آپ چاہ رہے ہو میرے پاس زیادہ سلیکٹ ہو گیا تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یہ ہے سب ٹریک تو یہ کیا کرے گا جتنا ہمیں فالتو یا جو زیادہ ہم سے سلیکٹ ہو گیا اس کو آپ نے اس طرح سلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ میں چاہ رہا ہوں مجھے یہاں تک یہ جو میں نے سلیکٹ کیا ہوا سلیکٹ ہے اس کو ڈلیٹ کرنا ہے تو میں کیا اس کو سلیکٹ کروں گا اور کلک چھوڑ دوں گا جیسے میں کلک چھوڑوں گا اس نے وہ جو اوپر والا حصہ تھا وہ ختم کر دیا اور یہ والا جو حصہ ہے یہ سلیکٹڈ ہے اس کو اب ہم کئی پر بھی کوپی پیسٹ کر کے لے جا سکتے ہیں موو کر کے لے جا سکتے ہیں یا اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں کچھ بھی کام آپ کر سکتے ہیں اس سلیکٹ کر کے سلیکٹ کرنا مین چیز اس میں سلیکشن ٹول ہے سلیکشن ٹول اگر آپ کو اچھی طرح سمجھ آجے تو آپ اس میں بہت سارے کام آپ کے لئے احسان ہو جائیں گے اس میں کرنا تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا ٹول ہے انٹرسیکٹ تو اس کا کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہاں پر چھوٹا سا ایکس بنا آگیا یہ کیا کرے گا تاکہ جو چیز آپ نے سلیکٹ کی ہے اس کو رہنے دے گا باقی جو سلیکشن کے باہر چیز ہے اس کو وہ ایک سیکٹ تو یہاں پہ سلیکشن ٹول ہمارے ہو گے سارے اور یہاں پہ اس کا یہ فیدر ہے اور بس اس میں اور کوئی خاص چیز نہیں ہے تو اس میں ہم سلیکشن کو سلیکشن ٹول کی اس آسان چیز بتا دوں اگر آپ لوگ یہاں پہ آکے کلک نہیں کرنا چاہتے میں جیسے کہ یہاں پہ سلیکٹ کیا اس کے بعد میں یہاں پہ یہ دیکھو یہاں پہ میرے ابھی اس وقت جو میں نے سلیکشن ٹول میرا جو کرسر ہے اس کے پاس دیکھو کوئی بھی کوئی ایسا کوئی نشان نہیں ہے جو پلس مائنس کا ہو اس کو لانے کے لیے آپ الرٹ کلک کرو گے تو یہ مائنس کا ایرو آجے گا آپ اب اس کو مائنس کر سکتے ہو کسی بھی چیز کو پلس کرنا ہے تو آپ نے شیفٹ کلک کر دینا ہے اب دیکھو اوپر والا جو بلیک حصہ ہے میں اس کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں میں شیفٹ کلک کرتا ہوں اس کے بعد کلک پہ کلک کر کے میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ سلیکٹ ہو گیا اب اس کو ایک اور میں آپ کو شوٹ کٹ کی بتا دوں آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول جے کنٹرول جے سے کیا کیا اس نے اس کی ایک سیم کاپی نکال دی جو میں نے اوپر سلیکٹ کیا تھا یہ دیکھو یہ بھی وہی چیز ہے یہ بھی وہی چیز ہے جو میں نے نیچے سلیکٹ کیا تھا اس نے اس کی کوپی نکال دی ایک ہوتا ہے کوپی نکالنا ایک ہوتا ہے کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ اور چیز ہے اور یہ جو میں کنٹرول جے سے کر رہا ہوں یہ اور چیز ہے اگر میں یہاں پہ کروں ابھی میں نیچے بعد لیئر کو سلیکٹ کروں گا اس کے بعد سلیکشن ٹول پہ آجوں گا اس کو سلیکٹ کروں گا اور کنٹرول ایکس کر دوں گا کٹ ہو گیا اب میں کنٹرول وی کر دوں گا تو جو جو حصہ میں نے کٹ کیا تھا وہ مجھے پھر یہاں پہ واپس آگے اب میں اس کو ادھر لگا کے اس کا کلر بھی چینج کر سکتا ہوں اس میں کوئی افیکٹ ڈالنا ہو افیکٹ آ سکتا ہے افیکٹ وغیرہ ڈالنے کے لیے آپ نے لیئر پہ ڈبل کلک کرنا ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ لیئر کے سٹائل اوپن ہو گئے سٹائل میں آپ کو کیا ملتا ہے ڈروپ شیڈو ہے مین چیز میں آپ کو کلر بتا دیتا ہوں کلر پہ آپ نے یہ کلر آور لے پہ کلک کرنا ہے یہاں سے جو کلر آپ نے کرنا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے کلر 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 سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے اور اوکے پہ کلک کر دینا ہے یہ ہمارا کلر چینج ہو گیا تو اس طرح بھی کر سکتے ہو اور ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں جیسے اوپر والی لیئر کو میں نے سلیکٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اس طرح سے اس کو سلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کلر میں جا کے یہ والے برش میں جا کے اس سے اپنا یہاں کلر سیلیکٹ کر کے یہ بال میں بتاؤں گا ترتیب وائز ہم پہلے چلتے ہیں تو مین چیز سے ہمارے ہس یہ سیلیکشن ٹول یعنی ریکٹینگل ٹول اور لپس ٹول کا بھی سیم وہی کام ہے بس اس کا جو ہے جو اس کی شیپ چینج ہے اس کی ریکٹینگل تھی اس کی لپس ہے اور اسی طرح سے یہ بھی سیلیکشن کے کام آتا ہے اس میں بھی آپ سیم وہی اس کی پروپٹی ہیں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو چیز کو اور یہاں پہ دوسرا ہے مائنس کر سکتے ہو چیز کو اور تیسرا ہے ہمارے پاس ملٹیپلائے یعنی کہ جو جو سیلیکشن کے اندر چیز آگئی ہے اس کو رہنے دو گے باقی باہر والا وہ کٹ کر دے گا جیسا کہ یہ آئیکن بنانے میں بہت کام آتا ہے جیسے چانستارے والے آئیکن آپ نے اگر بچپن میں بنایا ہو تو چاند اسی سے بنتا تھا تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے آئیکن ہیں جو آپ اس سیلیکشن ٹول سے بنا سکتے ہو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس میں کلر بھر دینا ہے میں نے کنٹرول ڈی کر دیا کنٹرول ڈی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میرے پاس سیلیکشن لگی ہوئی ہے اب میں کچھ بھی کروں گا تو یہ سیلیکشن ختم نہیں ہوگی میرے پاس میں کوئی بھی ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں کچھ بھی کرتا ہوں تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اپنا کام ہی کنٹرول ڈی کر کر کے واپس لے جو آپ نے کیا کرنا ہے اس سیلیکشن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کنٹرول پلس ڈی کلک کرنا ہے شورٹکٹ کی بہت اہم ہے اگر آپ نے اپنا کام فاسٹ کرنا ہے جلدی کرنا ہے تو آپ کو شورٹکٹ کیز آنی چاہیے تاکہ آپ کو یہاں پہ جا کے ٹول کو سیلیکٹ نہ کرنا پڑے اس کی پروپرٹی کو چھیڑنا نہ پڑے آپ ڈریکٹی کی بورڈ سے ہی اپنی ٹول کو موڈیفائی کر سکو ٹول سیلیکٹ کر سکو جیسے کہ اب میرے پاس یہ والا ٹول ہے میں جیسے اس کے اوپر لے کے جاؤں گا ایک تو اس کا نام بتا رہا ہے دوسرا وہ اس کی شورٹکٹ کی بتا رہا ہے ایم اب دیکھو میں یہاں پہ سمپلی ایم کلک کروں گا میرے پاس ٹول سیلیکٹ ہو گیا اگر میں شفٹ کے ساتھ ایم پریس کرتا ہوں تو اس ٹول کے اندر جتنے ٹول ہیں وہ سیلیکٹ ہوتے ہیں اب دیکھو یہاں پہ ریکٹینگل ہے یہاں پہ سرکل ہے میں شفٹ کلک کر کے ایم کلک کرتا ہوں پھر ریکٹینگل آ گیا تو یہ اس طرح سے آپ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں باقی یہ دو چیزیں بھی وہی ہیں یہ بس سائز میں چھوٹی ہیں یہ زیادہ کام بھی نہیں آتی ہمارے جو کام ان سے ہونا ہے وہ سارا ادھر سے ہو جاتا ہے تو آپ کو مین چیزیں یہ دو آنی چاہیے بس یہ تھے ہمارے سیمپل سیلیکشن ٹول اور دوسرے ہمارے پاس ہے یہ والے ان کا کام بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہے لیسو ٹول لیسو ٹول کیا کرتا ہے کہ فری ہینڈ کام کرتا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ کلک کر دوں یہ دیکھو میں نے کلک کر کے جہاں جہاں سے میں اپنا کرسر گزاروں گا یہ وہاں وہاں سے اس طرح سے سیلیکٹ کر دے گا میں نے جیسے کلک چھوڑا ہے اس نے سیلیکشن بنا دی اب میں موو ٹول پہ جا کے اس کو سیلیکٹ کر کے کہیں پر بھی لے جا سکتا ہوں جیسا کہ آپ نے بیک گراؤنڈ میں سے کبھی اگر گاڑی وغیرہ نکالنی ہو کوئی ایسی چیز نکالنی ہو جو آپ کو کہیں اور سے نہ مل رہی ہو لیکن کسی بیک گراؤنڈ کسی تصویر کے اندر ارجسٹ ہو کوئی لوگو نکالنا ہو تو وہ آپ اس طرح سے سیلیکٹ کر کے نکال سکتے ہیں تو سیم پروپٹیز وہ ہی ہیں اس کی بھی آپ اس کو پلس کر سکتے ہو یہاں پہ یہ دیکھو میں اتنا چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ چیز ایڈ ہوگی اب میں مائنس کرنا چاہتا ہوں یہ چیز زیادہ سیلیکٹ ہوگی ہے میں اس طرح سے اس کو مائنس کر دوں گا اب میں یہاں پہ ملٹیپل کرنا چاہ رہا ہوں یعنی کہ جو جو چیز اب میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کی ہے جو اس دائرے کے اندر اندر سیلیکشن کے اندر جو سیلیکشن ہے وہ رہے گی باہر والی ختم ہو جائے گی اور سیلیکشن کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے کنٹرول پلس ڈی پہ کلک کرو گے تو یہ ختم ہو جائے گا یہ تو تھا فری ہینڈ ٹول کام کرتا ہے دوسرا یہ کیا کام کرتا ہے کہ یہ آپ اس طرح سے سیدھے سیدھے اس میں آپ لگا سکتے ہو سیلیکشن لے سکتے ہو جیسے کہ جب کوئی آپ کو کام آجے کہ آپ نے بالکل سٹریٹ آپ نے کٹ کرنا ہے کسی چیز کو تو وہ آپ اس سے کر سکتے ہو یہ دیکھو یہ تین اینگل پہ کام کر رہا ہے یعنی کہ دو پہ ایک تو یہ بالکل اس سائیڈ کو اور اگر آپ نے 45 کے اینگل پہ بھی اس کو گھمانے تو اس طرح سے اگر یہ آپ اس طرح فری ہینڈ بھی گھما سکتے ہو لیکن اگر آپ شفٹ کلک کرو گے اور شفٹ کلک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھو لے کے جاؤ گا اس سائیڈ کو تو یہ بالکل سٹریٹ جائے گا اسی طرح نیچے کو جس سائیڈ کو آپ کرسر کرو گے وہ اس سائیڈ کو بالکل سٹریٹ جائے گا میں یہاں پہ جا کے سیلیکشن کر سکتے ہیں جی اسے ہم کس طرح سیلیکشن کر سکتے ہیں یہ بتا دو یہاں پہ ہم صرف سیدھی سیدھی سیلیکشن کر سکتے ہیں جیسے ریکٹینگل ہوتا ہے اس طرح کی یہ بتاتا رہا ہوں بلکل یہ فری ہینڈ نہیں کام آپ اس کو فری ہینڈ بھی کام کر سکتے ہیں لیکن یہ سٹریٹ لائن میں سیلیکشن کرے گا تو جیسے میں یہاں پہ جا کے اگر یہاں پہ دیکھو میں یہاں پہ لے جاتا ہوں اگر آپ کی یہ دوسرا جہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کیا تھا وہ دور ہے تو آپ کیا کرو یہاں پہ ڈبل کلک کرو گے وہ خود بخود اس کو پکڑ لے گا تو اس طرح سے آپ اس کی سیلیکشن کر سکتے ہیں سیم ٹول سیم پروپٹیز وہ اسی میں ہیں آپ اس میں بھی وہی کام کر سکتے ہو زیادہ چیز ایڈ کرنی ہے تو آپ اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہو ڈبل کلک کرو گے سیلیکشن بند ہو جائے گی اس کے بعد مووڈ ٹول سے آپ اپنی سیلیکشن کو کسی اور فائل میں لے کے جانا چاہتے ہو کسی اور جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہو آپ لے جا سکتے ہو میں کنٹرول زیڈ کر رہا ہوں کنٹرول ڈی کر رہا ہوں تو یہ ہمارا واپس وہی کام آ گیا تو چالیس منٹ نو منٹ رہ گئے میٹنگ بند ہونے میں جیسے بند ہوگی کلاس اینڈ ہو جائے گی اور یہ روز نو بجے ہی ہوا کرے گی اس کے بعد اگلا ٹول ہے ہمارے پاس میجک ٹول یہ آپ کو اپنی تصویریں کٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے آپ کو سیلیکشن چیز نہیں کرنی پڑتی یہ کلر کو پک کرتا ہے یعنی کہ اگر ہم اس طرح سے اس کو لے کے چلیں تو یہ دیکھو یہ خود بہت خود کلر سیلیکٹ کرے گا اور جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا وہاں جا کے اگر کلک کر ہوئے تو یہ سیلیکشن بند ہو جائے گی جیسے سیلیکشن بند ہو جائے گی آپ اس کو اٹھا کے کہیں پر بھی لے جا سکتے ہو سیم پروپٹیز اس کی ہیں اور یہ آپ بہت زیادہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ یوز بھی ہوگا آپ کے پاس کیونکہ یہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے کسی تصویر کے اندر سے کوئی چیز نکال نہیں ہے تو یہ آٹومیٹک اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور وہ خود نکال دیتا ہے اور اگر آپ لوگ یوز کرو دوزار اکیس جو فوٹو شوپ آیا اس میں آپ کو سیلیکشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی وہ ویسے ہی چیز کو باہر نکال کے آپ کو دے دیتا ہے میں ونڈو ڈی سے سوری کنٹرول ڈی سے اس کو سیلیکشن کو ختم کرتا ہوں اب چلتے ہیں اگلی چیز جگہ اگلے ٹول پہ اگلے ٹول کیا ہے کوئی سیلیکشن ٹول یہ کیا کرتا ہے کلرز کو سیلیکٹ کرتا ہے جیسے یہاں پہ میرے پاس بلیک کلر ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اگر میں نے اس ریکٹینگل کو سیلیکٹ کرنا ہے تو سب سے زیادہ آسانی مجھے اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ ایک تو اس کے اندر کلر ایک ہے دوسرا اس پہ میں دیکھنا ہے یہاں پہ میں سمپل سینٹر میں کلک کروں گا اس نے جتنا جتنا بلیک کلر تھا وہ اس نے سیلیکٹ کر دیا اب ویسے ہی میں ادھر دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جیسے ہی میں ریڈ کلر پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس لیئر نہیں ہے ہم لیئر کو پہلے سیلیکٹ کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ لیئر دیئے دیکھو یہ والی لیئر ہے میں اس لیئر کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب آگے میں اس پہ سیلیکشن ٹول سے کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے اوپر میں نے فیلٹر لگایا میں سب سے پہلے اس کا فیلٹر ریموو کر دیتا ہوں اگر آپ یہی کلر رکھنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ اس کو کنورٹ سمارٹ اوبجیکٹ کر سکتے ہو اگر آپ آپ نے فیلٹر ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ لیئر سٹائل کو ختم کر دو میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ یہ ہے کلیئر لیئر سٹائل آپ اس پہ کلک کرو کہ اپنی جو پہلے سب سے پہلے ہم نے انپورٹ کیا تھا اس کلر میں آجیے میں کنٹرول ایڈ کرتا ہوں لیکن میں چاہا رہا ہوں کہ مجھے پرمنٹ یہ چاہیے میں کنورٹ سمارٹ اوبجیکٹ کر دوں گا اور یہ ہمارا پرمنٹ ہو گیا اس کے لیئر جو اس پہ سٹائل لگائے ہوئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اب میں اس پہ جیسے کلک کروں گا یہ دیکھو وہ فورا اس کلر کو پک کر رہا ہے تو اس میں بھی سارے وہی آپشن ہے پلس کر سکتے ہو مائنس کر سکتے ہو سلیکٹ کر سکتے اور جو اس میں تھے تو اس کے بعد ہے مائجک مائجک وانٹ یہ کیا کام کرتا ہے میں کنٹرول ڈی کرتا ہوں مائجک وانٹ بھی سلیکشن کئی کام کرتا ہے لیکن جیسے مائجک اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے مائجک ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو یہ اس کے اندر میں یہاں پہ کوئی کلر ایک لے لیتا ہوں وائٹ کلر اب یہ دیکھو یہ میں کلر لیا مائجک وانٹ ٹول لیا اس کے اوپر کلک کیا یہ دیکھو اس نے اتنی جگہ سلیکٹ کر دی تو مائجک وانٹ ٹول کا یہ کام ہے جو آپ کو ایک کلر کسی یا اس سے تھوڑا بہت ملتا جلتا کلر جو ہے وہ آپ کو نکال دے گا تو اس کی اگر آپ یہاں پہ پر چینج کریں جیسے جی جی کوئی رینڈم پھک نکال دیں گوگل سے اس پر کر دکھائیں زیادہ سمجھ جائے گا میں آپ کو تصویریں کرنا نہیں بتاؤ گا میں آپ کو ٹول یوز کرنا بتاؤں گا تو میرے خیال میں تو ایسی بہتر رہے گا چلو کل صحیح آج تو پانچ منٹ سارے رہے گئے ہیں تو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ جو میں نے سیلیکٹ کیا ہے لیکن اس کے سائیڈ پہ اس نے کلر کو سیلیکٹ نہیں کیا اس کو کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ اس کی چیز کو بڑھانا پڑے گا میں یہاں پہ 119 کر رہا ہوں اور ونڈو ڈی کنٹرول ڈی سے سیلیکشن ختم کر رہا ہوں دوبارہ سیلیکٹ کر رہا ہوں تو یہ دیکھو تھوڑا سا اس نے باہر کی طرف موو کیا ہے اس نے اس سے ملتا جلتا اور کلر اٹھایا اسی طرح میں یہاں پہ لے کے جاتا ہوں یہ کہاں تک جاتا ہے 255 تک جا رہا میں ونڈو ڈی کنٹرول ڈی کر رہا ہوں اس کے بعد سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس نے بلیک کلر کو بھی سمجھا ہے کہ یہ بلیک وائٹ دونوں ایک چیز ہیں تو اس لیے میں اس کو ون فیفٹی کر لیتے اور وینڈو ڈی کر لیتے کنٹرول ڈی کر لیتے اور دوبارہ سیلیکٹ کرتے تو یہ دیکھو اب اس نے آہستہ آہستہ کتنا باہر چلا گیا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کبھی کلر سیلیکٹ کر رہے ہوں دیرو سے اس کو امیج کو اپنے اس پہ فٹ کر رہا ہوں تو سیلیکشن ٹول آج کے ہوگے اگر اس میں سے کوئی سمجھ نہ آئی ہو یا پرانا کچھ پوچھ نہ ہو تو پوچھ سکتے آپ کے پاس چار منٹ ہے تب تک میں میسیج دیکھ لیتا ہوں اے کوپی پیسٹ میں اور کنٹرول جیسے جو آپ نے پیسٹ کیسے میں فرق کیا ہے کوپی پیسٹ میں یہ ہے کہ کوپی کوپی پیسٹ اس میں کیا کہتے ہیں کوپی پیسٹ جو ہے وہ آپ نورمل زندگی میں استعمال بھی کرتے ہوگے وہ کیا کرتا ہے وہ 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 پہ اس کو بھی رہنے دیتا ہے اور ادھر سے نکال سکتا ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیں اچھے یہاں پہ بھائی نے پوچھا ایک نے حمزہ کاشیف نے کہ فوٹو شوپ کا نام کیا ہے یہ ہے فوٹو شوپ سی سکس پور ٹیبل پور ٹیبل کا مطلب ہے کہ یہ تھلٹی ٹو بیٹ پہ بھی چلے گا سکسٹی فور پہ بھی چلے گا اور یہ بغیر ایرر کے یہاں پہ آپ کے پاس انسٹال ہو جائے گا تو میں آپ کو کوپی پیسٹ کا بتا دیتا ہوں یہاں پہ کوپی پیسٹ میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ میں کنٹرول سی کر رہا ہوں کنٹرول جے میں کیا کرتا ہے کنٹرول جے میں جو آپ کے پاس یہ لیئر ہے نا سیم ٹو سیم اسی کو ہی ڈوپلیکیٹ کرتا ہے کنٹرول جے یہ دیکھو اب دونوں کی سائز وغیرہ سب سیم ہے اور یہاں پہ میں تو آپ کو یہ ہوں گا کہ اگر آپ نے پوری لیئر کو کوپی کرنا ہے تو کنٹرول جے کریں اگر آپ نے کوپی پیسٹ کرنا ہے تو آپ سیلیکشن ٹول کو لے کے اس چیز کو سیلیکٹ کریں جتنا آپ کو چاہیے اب اس کو میں کنٹرول سی کر رہا ہوں اور ادھر سے کنٹرول ڈی کر کے سیلیکشن ختم کی یہاں پہ میں نے نیو لیئر بنانی ہے تو یہ میرے پاس امپی ٹی آگی یعنی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے میں کنٹرول وی کر رہا ہوں تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ آگیا جتنا ہم نے سیلیکٹ کیا تھا تو یہ کنٹرول سی تھا اور اب میں آپ کو یہ کنٹرول ایکس کر دکھاتا ہوں یعنی کٹ میں یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں اس لیئر کو آپ نے لیئر کا دھیان رکھنا ہے جون سی لیئر پہ کام کرنا ہے اس لیئر کو سیلیکٹ بھی کرنا ہے پہلے ورنہ آپ جا کے اس کو آؤٹو سیلیکشن پہ لگا لو تا وہ علیدہ ہو گیا اس میں آپ اس میں علیدہ ایفیکٹ دے سکتے ہو اس پہ علیدہ ایفیکٹ دے سکتے ہو اور کچھ آپ کو میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا میں آپ کو بتا دیت ہوں یہاں پہ بھائی کہہ رہے ہے عدیب بھائی میں نے جی ایفیکٹ منٹور یوٹیوب پہ دیکھے ہو ہیں تو بھائی کوئی بات نہیں اگر آپ کو آتا ہے تو آپ کام کرو اپنا اگر آپ سننا چاہتے ہو تو کیا پتہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو مل جی تو ایک بات دالیں جی یہ ویسے تو دو دو جی بی کی ہوتے ہیں سوٹ ویہ تو یہ سو ایم بی کا ہے اس میں کیا فرق ہے اس میں اور جو اب نیو آرہے ہیں ان میں نہیں نہیں یہ ویسے تو سوفٹ ویہ تقریباً یہ فوٹو شاپ کا ہے تو دو دو جی بی کا ہوتا ہے تین تین جی بی کا تو یہ تو ابھی سو ایم بی کا ہے یہ سو ایم بی کا اس لیے ہے کہ یہ انہوں نے ایک ایسا سوفٹ ویہ رہے جو آپ کے ہر سسٹم میں یہ انسٹال ہو جائے گا اس لیے نہ یہ زیادہ ہیوی ہے نہ یہ زیادہ نورمل ہے آپ کو اس سے چھوٹے بھی مل جائیں گے وہ اس سے بھی کم ایم بی کے ہیں آپ کو اس سے بڑے بھی مل جائیں گے جو آخری بار سوفٹ ویہ رہا ہے فوٹو شاپ کا وہ کافی بڑا بنا دیا انہوں نے اور وہ اب تو آئی سیریز میں بھی آئی فائف میں بھی ہے وہ تھوڑا سا وہ ایرر دیتا ہے سلو چلتا ہے تو میرے پاس جو فوٹو شاپ انسٹال ہے جو میں یوز کرتا ہوں وہ میں آپ کو